اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے ایکسرسائز 1B کوششن نیبر ایٹ یہ ماتھمارکس بک ٹو بک ٹو ڈی ٹو سیونتھ ایڈیشن جو نیو ایڈیشن آیا اسی ایکسرسائز ہے یہ اسے کوششن نیبر ایٹ کریں گے اور اسے جو پچھلے کوششن وہ میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں کر چکی ہوں ان کا لنک میں رسکرپشن میں دے دوں گے آپ وہاں سے دیکھ لی جائے گا اور میں نے پلیلیسٹ بنائی ہے اس کا لنک دوں گے جو 1B ہے اس کی اور اس ویڈیو کے اینڈ میں بھی ان کو ٹیچ کر دوں گی تو آپ وہاں سے دیکھ لی جائے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دی جائے اور بیل ایکن کو لازمی پریس کی جائے گا تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیوز کے بارے میں پتہ چل سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس سیجی کوئیشن نمبر ایٹ ہے گیون دات مجی آفر سفیر اس دریکٹلی پرپورشنل تو دا کیو بفتس ریدیس اور سنتی میٹر کوپی ان کمپلی دی بل اس میں ہمارے پاس کیا گیون ہے کہ ایک سفیر ہے جس کا مجی آفر پاس کیا ہے مجی آفر پاس دریکٹلی پرپورشنل ہے کس کے اس دریکٹلی پرپورشنل تو دا کیو بفتس ریدیس ٹھیک ہے ریدیس کے جو ہے کیوب کے وہ ایکوال ہے ہم نے کیا کرنا ہے جی کوپی انڈ کمپلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ٹیبل کو تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے چیز کیا گیون ہے کہ مجی آفر پاس کیا گیون ہے کہ مجی آفر پاس کیا گیون ہے ٹھیک ہے وہ کیا دریکٹلی پرپورشنل ہے اس کے کیوب آفر ریڈیس کے تو ہم یہاں پر لکھتے ہیں کہ سلوشن سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم سب سے پہلے لکھ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے کہ مجی آفر پاس ہے وہ کیا دریکٹلی پرپورشنل ہے یعنی کہ ہمارے پاس مجی آفر پاس کیون ہے مجی آفر پاس کیون ہے مجی آفر پرپورشنل ہے ریڈیس کے کیوب کے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس جیسنس مجی آفر پرپورشنل ٹو یعنی کہ یہ کس طرح لکھا جائے گا ہمارے پاس کہ م از ڈریکٹلی پرپورشنل ٹو آر کیوب ہمیں پرپورشنللٹی کا سائن نہیں چاہیے اس کو اٹھانے کے لئے یہاں پہ ہمیں کانسٹنٹ انٹریڈیوس کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا م is equal to k آر کیوب اور k ہمارے پاس ایک کانسٹنٹ ہے تو یہاں پہ ہم نیچے لکھ دیں گے کہ where k is a کانسٹنٹ ٹھیک ہے ہم نے لکھ دی ہے کہ k ہمارے پاس k ایک کانسٹنٹ ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے تو ہمیں ایک ایک ویشن بنانی ہے جو کہ کنیکٹ کرے گی m اور r کیوب کو ٹھیک ہے جس میں ہمیں k کی ویلیو بتا ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم k کی ویلیو کو فائنڈ آؤٹ کریں گے پھر k کی ویلیو جب ہمارے پاس آ جائے گی ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس r اور m دونوں کی ویلیو جب r دیکھیں 1.5 ہمارے پاس اور m کیا given 6.75 تو ان دونوں کو یوز کر کے ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں k کی ویلیو کو فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں جب k کی ویلیو ہمارے پاس آ جائے گی اس سے ہم باقی جو ویلیو کو ایزیلی فائنڈ آؤٹ کر لیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ لکھ لیتے ہیں when r is equal to 1.5 and m is equal to 6.75 ٹھیک ہے ہم نے لکھ لیا کہ جب r ہمارے پاس 1.5 ہوگا اور m کیا ہوگا ہمارے پاس 6.75 تو کویشن کیا ہے جو ہمارے پاس m is equal to k r cube تو m کیا ہے جو ہمارے پاس 6.75 is equal to k اور r کیا جو ہمارے پاس 1.5 کا cube تو 6.75 2k times 1.5 کا cube ہم لوگ find out کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو 1.5 cube is equal to ہمارے پاس 3.375 ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس 3.375 ٹھیک ہے بودھ سائٹ پہ کیا کرتے ہیں 3.375 سے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں کس کی ویلی چاہیئے کیا کیا جیسے جیسے جو ویلیو اس کو بودھ ڈیوائیڈ کر دیں گے اگر آپ کے پاس calculator نہیں ہے اور آپ points کے ساتھ مطلب کس طرح solve کرنے چاہتے ہیں manually solve کرنا چاہتے ہیں تو میں نے جو اپنی پچھلی ویڈیو اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ points کے ساتھ کس طرح solve کر سکتے ہیں تو وہاں سے آپ دیکھ لیجے گا انشاءاللہ آپ ویسے بھی solve کر لیں تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا جا 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 6.75 کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں 3.375 سے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس آئے گا جا 6.75 divided by 3.375 تو یہ ہمارے پاس آرہے آنسر کیا رہے 2 آرہ ٹھیک ہے ہم یہاں پہ لکھ آگئی یہ آگئی ہمارے پاس ایکویشن آگئی ہے جا ہم نے find out کرنی تھی اور جب یہ مارے پاس ایکویشن آگئی ہم easily find out کر سکتے ہیں یہ مارے پاس unknown ہے جیسے کہ یہاں پہ r find out کرنا یہاں پہ r m اور m ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم لوگ کیا کر لیتے ہیں r کو find out کر لیتے ہیں پھر کیا کریں m کی values کو پہلے first row پورا کرتے ہیں پھر second row کرتے ہیں ٹھیک ہے تو start کرتے ہیں ہم اس کو تو ہمارے پاس کیا ہے جی given ہے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں m کی values کو use کر کے نام کیا کرتے ہیں سب سے پہلے r کی values کو find out کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمارے پاس m کی value کے 0.25 تو اس کو use کر لیتے ہیں کہ when m is equal to 0.25 equation کے جی ہمارے پاس یہاں سے دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس m is equal to 2 r cube یہ لیتے ہیں m is equal to 2 r cube m کی value یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ 0.25 is equal to 2 into r cube ہمیں کس value چاہیے r چاہیے both sides پہ کیا کر دیتے ہیں 2 سے divide کر دیتے ہیں تو یہاں سے 2 اور 2 cancel out اور 0.25 کو divide کر دیتے ہیں 2 سے تو یہ جی ہمارے پاس سارے 0.125 یعنی r کیا آگیا ہمارے پاس 0.125 ہمیں کس کی value چاہیے r کی value چاہیے both sides پہ کیا کر لیں گے cube روٹ لے لیں گے both sides پہ کیا کر لیا cube روٹ لے لیا ہے تو یہ cube اور cube روٹ آپ میں cancel یعنی r is equal to 0.125 کا cube روٹ لے لیتے ہیں یہ ہوتا ہے shift then یہ button cube root 0.125 تو یہ ہمارے پاس r 0.5 تو ہم یہ پہ لکھئے r کیا آگیا 0.5 ٹھیک ہے یعنی کہ جب ہمارے پاس m 0.25 ہوگا r کیا ہوگا 0.5 تو اس جگہ پہ ہم لکھ بیتے ہیں تو یہ پہ r کی value ہمارے پاس کیا آگیا 0.5 ٹھیک ہے اب next کرتے ہم تو next کے ہمارے پاس یہ والا رہ گیا نا box ہمارے پاس یہ والا رو ہے اس میں تو اس میں ہمارے پاس m کی value ہے 11 point یعنی 11 point 6 64 تو اس کو لے لیتے m کی value کو 1 لکھ لیتے m is equal to 11 point 6 64 ٹھیک ہے یہ آگے ہمارے پاس اب کیا کر لیتے ہیں دوبارہ یہ equation کو use کر لیتے m is equal to 2 r cube ٹھیک ہے تو m کی ہمارے پاس 11 point 6 64 is equal to 2 r cube ہم m r کی value چاہی گے کیا کریں گے پھر both side پہ 2 سے divide کر دیں گے 2 اور 2 cancel out ہوگے مارے پاس تو divide کر لیتے ہم 11 point 6 64 divided by 2 تو یہ مارے پاس 5 point 8 3 2 چھے 1 8 is equal to r cube اب کیا کر لیتے ہیں both side پہ cube root لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ cube اور cube root واپس میں cancel out ہوگے 5 c 8 8 3 2 کیوں بروک لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو shift this button and 5.832 تو یہ جی ہمارے پاس R ہے 1.8 ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر لکھ دیں گے کہ R کی آگیا ہمارے پاس 1.8 تو باکس میں لکھ دیتے ہیں میں دیں R کی ٹھیک ہے R کے آگیا ہمارے پاس 1.8 اب اس کے بعد ہم کرتے ہیں جی نیچے والا جو ہمارے پاس رو ہے اس کو آپ پورا کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ R کی جو values ہمارے پاس م کی values کو find out کرتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا سے پہلے R کی value ہمارے پاس 0.2 تو ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں when when R is equals to 0.2 ٹھیک ہے جب R ہمارے پاس 0.2 ہوگا تو equation کہا جی ہمارے پاس given کہ M is equals to 2R cube ٹھیک ہے تو M is equals to 2 into R کے مارے پاس 0.2 کا cube ٹھیک ہے تو M is equals to 2 into 0.2 کا cube find out کر لیتے ہیں 0.2 cube is equals to مارے پاس R ہے جی 8 multiply by دیکھیں مارے پاس R ہے جی 8 multiply by 10 power minus 3 ٹھیک ہے یہ آ رہے ہیں مارے پاس اب اس کو ہم لکھیں گے کس طرح دیکھیں اس کی power کیا ہمارے پاس minus 3 ہے یعنی کہ جو zeros ہیں نا وہ کس سائیڈ پہ ہیں left سائیڈ پہ ہیں تو اس کو ہم کیا لکھیں گے multiply by 10 power 3 ہے نا تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس اور 8 multiply by 10 power minus 3 ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 0.008 ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس point کو اگر shift کریں تو 1 2 اور 3 کتنی jumps ہیں 3 jumps ہیں تو اس وجہ سے لکھا ہوا تھا 8 multiply by 10 power minus 3 کیونکہ left side سے 3 jumps تھی اس وجہ سے ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ ہم نے point لے کر آنا تو کتنی jumps ہیں 1 2 3 ٹھیک ہے یہاں سے ایسے سمجھا دیتی ہیں 1 2 3 3 jumps ہیں point کو ادھر shift کرنے میں right side میں تو اس وجہ سے وہاں پہ لکھا ہوا تھا 8 multiply by 10 power minus 3 یعنی کہ left side سے 3 jumps تھی ٹھیک ہے اب کیا کر دیتے ہیں اس کو multiply کر دیتے ہیں 2 کو 0.008 سے تو answer multiply by 2 تو یہ ہمارے پاس آ رہا ہے g 0.016 یہ لکھ دیتے ہیں یعنی کہ ہمارے پاس آ گیا g m is equal to 0.016 ٹھیک ہے یعنی کہ جب r ہمارے پاس ہوگا r جب 0.2 ہوگا m کیا آئے گا ہمارے پاس 0.016 تو یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں جی 0.2 تھا تو answer کیا آیا تھا 0.016 ٹھیک ہے یہ ہم لکھ دیتے ہیں آپ ہمارے پاس کیا ہے جی r ہے ہمارے پاس 0.7 اور m کی value کو ہم نے find out کرنا ہے ٹھیک ہے تو لکھ لیتے ہیں when r equals to برکس پیج کو دلیو رکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس r equals to 0.7 یہاں پہ لکھ دیتے ہیں when r equals to 0.7 ہم یہاں پہ لکھ لکھ لیتے ہیں ہمارے پاس equation کیا ہے m is equals to 2r cube یعنی کہ m is equals to 2 into 0.7 cube m is equals to 2 into 0.7 کا cube find out کر لیتے ہیں تو 0.7 power 3 تو مارے پاس r 0.343 ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ لکھ لکھ لکھتے ہیں 0.343 m is equals to اس کو 2 سے answer جو ہمارے پاس آیا 0.343 اس کو multiply کر دیتے ہیں 2 سے تو ہمارے پاس آرہ 0.686 ٹھیک ہے یعنی کہ جب ہمارے پاس ہوگا r 0.7 تو ایم کے آئے گا 0.8686 ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو مرپس بوکس تھا اس کے بیچ میں ہم ویلیو کو لکھ دیتے ہیں تو مرپس آجے گی جی 0.686 ٹھیک ہے یہ میں نے ویلیو دیکھتی صحیح ہے تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے کیا کرنا تھا question number 8 کرنا تھا جس میں ہم نے کیا کرنا تھا جی تو ہم نے جو table given تھا اس کو complete کرنا تھا تو یہ ہم نے کہا لیا جس میں ہم ارپس کیا given تھا maps اور radius آپس میں directly proportional تھے تو اس کو ہم نے سب سے پہلے equation بنانی تھی پھر اس equation سے ہم نے سب سے پہلے کیا 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 given m اور r کی value کو use کر کے پھر وہ جو equation بنی اس سے ہم نے باقی جتنی بھی مرپس unknown value تھی ان سب کو ہم نے find out کیا لیا تو یہ تھی جی آج ہی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو like کیجئے گا میرے چینل کو subscribe کیجئے گا اپنے friends کے ساتھ بھی اس کو share کیجئے گا اور انہیں بھی بولے گا کہ وہ subscribe کر دیں اور اور آپ کو کچھ بھی question میں نہ سمجھایا تو میں کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا میں آپ کو انشاءاللہ سمجھا دوں گی اور اگر آپ کو کوئی اور exercise کروانی ہو یا کچھ سمجھ نہ ہو تو وہ بھی آپ کومنٹ سیکشن میں بتا دیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اور اپنا بوترخ یاد رکھے گا اللہ حافظ